بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سرحاملی اونس خبر شامل کریں گے کجرا سے خاتون مکیل کو زخمی اور اس کے بھائی کو قتل کرنے کی باردات میں ملاوث ملزم کو ایک اتار کر لیا گیا تفصیلات کو اتاب کر مورخہ 29 اکتوبر 2022 کو تھانہ ایڈ ویزن کے علاقہ ملا شاہ حسین کے قریب دو موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص قتل جبکہ اس کی ہمشیرہ کو فائرنگ کار کے شدید زخمی کا دیا گیا تھا مکوہ کے اطلاع پر ڈی ایس بی سیٹی سرکل پرویز اقبال گندل اور ایس ایچو تھانہ ایڈ ویزن ہوری طور پر موقع پر پہنچے جبکہ کرائم سین یونٹ اور پی ایف ایس اے ٹیموں کی مدد سے موقع سے شباہ اکٹھے کیے گئے مکوہ میں زخمی ہونے والی خاتون وکیل علماز جمیل کی مدید میں اس کے خامن اور ایک ناملوم ملزم کے خلاب قدمہ درجکار لیا گیا ڈی ایس پی اور ڈی پیو گجرا سیگزرفر علی شان ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی سیٹی سرکل پرویز قبال گندل کی زیرے نگرانی ایس اے چوتھانا ایڈ ویزن ایس آئی میدی خان گجر ایس آئی تنویر اسگر اور دیگر پلیس ملازمان پر مشتمل خصوصی ٹیم تشکیل دی جنہوں نے جدید سائنسی ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت کو بروے کار لاکر قتل کی واردات میں ملوث ملزم محمد و سنینبل محمد خان سکنہ وصن کو گرفتار کر لیا جس نے دورانے تفتیش انکشاف کیا کہ ملزم رب نواز جو کہ زخمی ہونے والی خاتون کا خاند تھا کے ساتھ میرے گر مراسم تھے جس کی بنا پر میں اس کے ساتھ واردات کرنے کے لیے مادہ ہو گیا مدیعہ نے مقامی عدالت میں خلاق ادعوہ درکار رکھا تھا جس کا اس کے خاند رب نواز کو رائی تھا ہم دونوں نے مدیعہ کا عدالت میں پیشی سے واپسی پر ان کا پیچھا کیا اور ملہ شاہ حسین کے قریب پہنچ کر رب نواز نے دونوں پر فائرنگ کر دی جس کی زد میں آ کر مدیعہ کا بھائی طہر جمیل موقع پر ہی جانبک ہو گیا جبکہ علماظ جمیل شدید زخمی ہو گئی مقوا کے بعد ہم دونوں موٹر سائیکل پر پیٹ کر فرار ہو گئے تھے پلیس نے مردات میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل بھی قبضے میں لے لیا جبکہ روپوش ملزم رب نواز کی گرفتاری کے لیے پلیس چھپے مار رہی ہے